بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم یونٹ سیون سلطان احمد مسجد کا لاس پورشن کر رہے ہیں In the evening A large number of tourists Antics gather in the park Facing the مسجد to listen the Call to the evening Evening نماز اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سینٹنس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں Evening Evening period of time from the end of the afternoon to the beginning of the night دوپہر بعد دوپہر اور رات شروع ہونے سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے اس کو Evening کہتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے Tourist Tourist کہتے ہیں اردو میں سیاہ A person who is traveling or visiting a place for a player یہ سفر سے محضوظ ہوتے ہیں پھر ہے gather come together جمع کرنا مختلف شہر کے علاقوں سے لوگ اس مسجد کے سامنے والے پاک میں جمع ہو جاتے ہیں شام کے وقت بہت سے سیاہ اور ترکی کے لوگ مسجد کے پاس پاک میں جمع ہو کر شام کی ازان سنتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ مسجد جو ہے اس میں پانچ وقت کی ازان ہوتی ہے ایک سورج نکلنے سے پہلے ایک دوپہر ایک اثر کے وقت ایک مغرب کے وقت اور ایک اشاء کے وقت The مسجد is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine love اگر ہم flooded کا ویسے معنی دیکھیں تو flooded میں ہوتا ہے covered, submerged, ڈوب جانا تغیانی جیسے پانی میں سلاب آتا ہے تو چیزیں ڈوب جاتی ہیں جیسے آپ کو اس تصویر میں گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ flooded with lights کا مطلب ہے کہ جو مسجد ہے یا جو بھی کوئی building ہے اس کے اوپر lights بہت زیادہ ہیں اور believers ہم believers کا گیا جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے کل ہو اللہ آحد اور ہم مسلمان ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور divine کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کیونکہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے جس کا نام قرآن مجید ہے اور وہ رب کائنات جو میرا اور آپ کا تخلیق کرنے والا ہے اس کی طرف سے ہے اور جو believers ہیں ان کے دل میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہوتی ہے اللہ ہی جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے تو اللہ کو جانیں اللہ سے محبت کریں اللہ کو کیسے جان سکتے ہیں اللہ نے اپنا تعرف اور ہماری دنیا میں آنے کا مقصد اپنی اس پیاری کتاب نے فرمایا ہے قرآن مزید میں آتا ہے یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں تو پیارے بچوں آج سے اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم اللہ سے محبت کر سکیں تو ترجمہ اس کا یوں بنے گا مسجد روشنیوں سے بھری ہوتی ہے جیسے اہل ایمان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کیا ہمیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگتا ہے یا جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں دو مچ has been lost of the blue مسجد over the years yet it has not lost the love of the love of its visitors visitors کہتے ہیں سیر کرنے والے یعنی tourist اگرچہ گزشتہ سالوں میں مسجد بہت کچھ کھو چکی ہے لیکن ابھی تک اپنے سیاہوں کی محبت نہیں کھو سکی the مسجد is still one of the most visited monuments of the world آپ کو پتہ ہے کہ monument کس کو کہتے ہیں monument کہتے ہیں یادگار کو a statue a building or other structure erected to commemorate a notable person or event کسی کی بھی یاد میں کوئی وہ مجسمہ کھڑا کرنا کوئی مسجد بنانا کوئی building بنانا چاہے وہ monument کہلاتا ہے مسجد دنیا کی یادگاروں میں سب سے زیادہ سیر کی جانے والی ہے یعنی ابھی بہت زیادہ لوگ نیوی مسجد کو دیکھنے آتے ہیں امید ہے آپ کو سبق سند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں